پی او آرز یعنی پروف آف ریجسٹریشن کارڈز موجود ہیں ان کے خلاف ابھی کسی قسم کی کوئی کاروہی نہیں کی جاری ہے اور جو پی او آر کارڈ ہے یہ بنیادی طور پر ایک ویلیڈ ڈاکومنٹ ہے جو نادرہ کی جانب سے پاکستان میں آرزی طور پر مکین غیر ملکیوں کو جاری کیا جاتا ہے جن میں سے چودہ لاکھ ریجسٹرڈ افغان معاجرین بھی شامل ہیں ان میں سے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار جو افغانز ہیں وہ پنجاب میں مقیم ہیں اور اس کے علاوہ یہ پروپوگنڈا بھی چل رہا ہے کہ جو افغان جنلسٹ ہیں پاکستان میں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے بھی تو کوئی ایکشن شروع ہوا ہی نہیں ابھی تو صرف 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو یکم نومبر سے ایکشن جو ہے وہ شروع ہوگا اور ویسے بھی پاکستان نے ہمیشہ مہاجرین کے حوالے سے ہمدردانہ پالسی اپنائی ہے اور دنیا کے ہر ملک کی طرح پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی جو ہیں ان کو بھی اپنی قانونی دستاویزات 31 اکتوبر تک پوری کرنا ہوگی اور یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن شروع ہوگا اور آپ سب جانتے ہیں کہ قومت پاکستان کی جانب سے اللیگل فورن نیشنلز کو یکم نومبر کے بعد یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس ویلیڈ ویزا نہیں ہیں جو کسی ڈاکومنٹ کے بغیر ہیں اور جن کے پاس پاکستان کی رہائش کے لیے کوئی قانونی دستاویز جو ہے وہ موجود نہیں ہے ان کی بے تخلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا یکم نومبر سے اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن میں اب کسی قسم کی توسی نہیں ہوگی یعنی 31 نومبر کے بعد کاروائی کا آغاز یکم نومبر سے کاروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور حکومت پنجاب نے مختلف محکموں کے اشتراک سے ایک جانب آئیت اور میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ ویلیڈ پاسپورٹ اور ویلیڈ ویزا رکھنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی نہ ہی اس کاروائی کا مقصد کسی مخصوص گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا مخصوص ملک کے افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے اور بغیر دستاویزات کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں قیام پذیر غیر ملکیوں کو ایک بار کے لیے ایکزٹ پرمٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستانی سرحد عبور کر سکیں لیکن پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف فارنرز ایکٹ انیس سو چھالیس کے تحت کاروائی ہوگی میں مطلقہ ملک بھجوا دیا جائے گا ویسے بھی جو یونائٹن ڈیشن سیکیورٹی کانسل کی قرارداد نمبر ریزولوشن نمبر 1373 جو ہے وہ تمام ممالک کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دہشتگردی میں ملوث افراد کو پناہ نہ دیں جو فینینسنگ کر رہے ہیں دہشتگردی کی یا دہشتگردی میں سہولتکار بن رہے ہیں ان کو کسی قسم کی آپ پناہ نہیں دے سکتے اور یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے جو میں منشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس برس جو چوبیس سویسائیڈ بومنگز ہوئی ہیں خودکش حملے ان میں سے چودہ جو ہیں وہ افغان نیشنلز تھے جن کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو چکی ہے تو اس لیے یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ٹربل کر رہے ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا اور اس سلسلے میں ایک ڈیش ووٹ بھی بنا دیا گیا ہے جہاں ایسے تمام لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جارہی ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی کاروائیوں میں دہشتگردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن آلڈی شروع کر دیا گیا ہے ان کی لسٹیں بنا کے ان کی گرفتاریاں کی جارہی ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا اب آپ پیسچنز اغیرہ کرنا چاہتے ہیں مریض صاحب ایک تو یہ بتا رہی جگہ کہ شہر لہور میں کتنی اغوان بستیاں ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ اقلاعات یہ بھی تھی کہ یہ وہ اغوانی ہیں جو منی لانڈنگ میں بھی ملوث رہے ہیں اور سمگلنگ کا کاروپار بھی کرتے رہے ہیں تو ان کا جو ایکشن پلان ہے کیا وہ اکتیس طریقے بعد شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ افغانیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے میں نے term use کیا illegal foreign nationals اس میں افغان بھی آتے ہیں اس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں تو یہ بات درست ہے کہ جو foreign nationals پاکستان میں ہیں وہ سمگلنگ میں اور بارڈر کے راستے وہ ڈالرز ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں دوسری چیزیں ہوں الیکٹرونکس ہوں کپڑا ہوں وہ سمگلنگ میں ملوث تھے لیکن جو افغان transit rate جو ہے اس کو regulate کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں اس کا rate تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی سوال سے ایک منہ سے پہلے گا کہ اصل ایشو اب ہاتھ پر رہی آتا ہے جو اسلام آر سے بھی بہتر چال رہی ہے مجاب کی حد کب جو بگر آئی ہے اسلام آر سے وہ سوٹی پر کوئی دو لاکھ ایسے ہوا نہیں ہیں جن کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس مارچ ہوئے ہیں تو انہیں نو لاکھ چیزے کچھ ٹیمکریری ہیں کچھ ریکلر ہیں یہاں اپرحال آپ کی گورنمنٹ نے کوئی کوئی جیٹا مرتب کیا ہوا کہ ایک شاور اور کراچی کے بعد تیسرا بڑا 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 سے جا گیا ہوا ہوا کنتے وہ لوگ ایسے ہیں جو ٹیٹی ٹیٹی میں شکل ہوئے ہیں یہ دس لاکھ ہیں دیس لاکھ ہیں نہیں جو پنجاب میں ہیں عارضی طور پر رہائش وزیر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ان میں زیادہ تر بلکہ مجورٹی یہ افغانس کی میں بات کر رہا ہوں جو چودہ لاکھ افغان معاجرین ہیں ان میں سے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار جو ہیں جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں وہ وہیں ہیں اس وقت ساری لسٹیں بن رہی ہیں اور جب کارڈز شروع ہوگی تب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے میر صاحب یہ ہے اب تک کتنے لوگ کو اسٹیٹسٹکس ہیں بھی کتنے لوگ والیٹریری گئے ہیں نمبر وان دوسرا انٹرنیشن کرنیشن کی سیکشن آٹھ ہی کہتی ہے کہ جب یہ آپ نے کسی کو رید ملکی کو وہ اللیگل بھی ہو اس کو اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک اپیل کا فورم پروائیڈ کرنا ہے ایسا کوئی سسٹم کوئی نہیں وہ مہاجرین کے لیے جو اللیگل فورم نیشنلز ہیں ان کے لیے نہیں ہیں ان کو ہم ڈیڈلائن دے چکے ہیں ان کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ تکتیس اکتوبر کی رات